جنیت بھائی یونگی تاج ان سے پوچھو میں سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علاق اللہ حال میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں جی پوچھیں یہ یاروی شریف کا مہنہ کون سا ہوتا ہے ربیو سانی مگر اس مہنے کو یاروی شریف کا مہنہ کیوں کہتے ہیں ربیو سانی کی گیارہ تاریخ گوسے پاک کی عرصے مبارک کی تاریخ ہے بس یہ تاریخ اتنی مشہور ہی کہ بڑے پیر صاحب کو گیاروی والے پیر صاحب اور مہینہ بھی گیاروی والا کہا جانے لگا یہ یاروی شریف کیسے منائی جاتی ہے اس طرح کہ گیاروی شریف میں نیاز و فاتحہ وغیرہ نیک کاموں کا ثواب خاص طور پر گوسے پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے خوب منکبتے پڑی جاتی ہے آپ کا ذکرے خیر کیا جاتا ہے کیا مسلمان ہونے کے ناتے یاروی شریف کرنا ضروری ہے ضروری تو نہیں لیکن اگر ہم کریں گے تو اچھا ہے ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے مجھے تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ یاروی شریف منانے کیا فائدے ہیں میرے خیال سے ہمیں اس بات کے ڈیٹیل امیرہ علیہ السنت سے سن لینی چاہیے کیوں نہیں امیرہ علیہ السنت اب بتا دیجئے کہ یاروی شریف منانے کیا فائدے ہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یاروی شریف کیسے منانی چاہیے اللہ اللہ گیاروی شریف یہ ربیع الاخر شریف کی جو گیارہ تاریخ ہوتی ہے جیسے اس مقالمے میں تو ربیع الثانی کا مشہور ہے ربیع الثانی کہتے ہیں جو حقیقت میں ربیع الاخر ہے کیونکہ وہ ربیع الاول ربیع منہ بہار شروع کی بہار تھی ربیع الاول اب جو بہار کا این ہونے لگا تو ربیع الاخر اس کا صحیح نام جو رہا ہے اس مہینے کا ربیع الاخر تو گیارہ ربیع الاخر شریف کو ہمارے مرشید پاک صحیح شاہنشاہ بغداد حضور غصر پاک کا وصال شریف یعنی وفات شریف ہوئی تھی جنیا سے آپ نے انتقال فرمایا تھا تو یوں مطلب یہ کہ یہ بوس پاک کی گیاروی شریف ہے اچھا کام ہے اسلامی زندگی میں پیج نمبر 71 پر حکم العمد عزد مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عام مسلمانوں میں ربیع الاخر عام مسلمانوں میں عام مسلمانوں میں عام مسلمانوں میں ربیع الاخر شریف میں جیاروی شریف حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کے مجلس کرتے ہیں جس میں حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھ کر سامعین یعنی سننے والوں کو سناتے ہیں پر بعد فاتحہ تقسیم شیری نہیں کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں وزید فرماتے ہیں اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کے فاتحہ کرے سال بر تک بہت برکت رہے گی اسلامی زندگی پیج نمبر ون تھرڈی تری ایک اور جگہ فرماتے ہیں حکم علماء حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہر چاند کی جیاروی شریف نمہ آنا دسمی اور جیاروی تاریخ درمیانی رات کو مخصوص پیسوں کی شیری نہیں مسلمان کی دکان سے خرید کر یعنی پرچیز بھی مسلمان سے کرے مسلمان کی دکان سے خرید کر پابندی سے جیاروی کی فاتحہ دیا کریں تو رزق میں بہت ہی برکت ہوگی اور انشاءاللہ کریم کبھی پریشان حال ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ کوئی تاریخ ناغا نہ کرے اور جتنے پیسے مقرر کر دے اس میں کمی نہ ہو اتنے پیسے مقرر کرے جتنے کی پابندی کر سکے وزید فرماتے ہیں خود میں اس کا سختی سے پابند ہوں اور اللہ پاک کے فضل سے اس کی خوبیاں بے شمار پاتھا ہوں اسلامی زندگی پیج نمبر ایک سو تین تیس بنتھڑی تھی اب یہ کہ اصل گیارویں شریف یہ مقصود حصال سواب ہم کرتے ہیں ان کی شان میں کچھ نمکچ عرض کرتے ہیں منقبتیں پڑھتے ہیں اسے شروع میں یہ جو ہم رات جب محفل سجائی ہے تو تلاوت ناج پھر یہ کہ جلو سے غفیہ ناظرین نے دیکھا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے جلو سے غفیہ میں یہ عام ریلیوں کی طرح تو ہوتا نہیں ہے یہ مطلب غفیہ کے منقبتیں پڑھتے ہیں غفیہ کے شان میں نعرے لگائے جاتے ہیں حضیت العلیہ میں حضرت سفیان من اعینا رحمت اللہ لے کا فرمان ہے اندہ ذکر صالحین تنزیل الرحمہ کہ نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور ایک یہ بھی قول ہے کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے یعنی صالحین کے ذکر سے یا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے یہ اپنے شرح شجر قادریہ میں یعنی یہی ہے نہاں کہ نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے تو اب جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت نازل ہو گناہ معاف ہو تو جہاں خود نیک بندہ موجود ہو اللہ کا مقبول بندہ موجود ہو تو وہاں کتنی رحمت نازل ہو جیسے کہ جو خوشنصیب گیاروی شریف منانے بغداد شریف حاضر ہوئے اللہ کے ولی کے پاس نیک بندے کے پاس یہ پہنچے وہاں کتنی رحمت ہیں ان کے اس سے میں آئی ہوں تو پھر یہ کہہ ان سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں جو حاضری تھے مدینہ پاک کی حاضری سے مشرف ہو روزہ انبر پر حاضری دے تو وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا جو کہ اللہ پاک کی حطان سے خود رحمت اللی العالمین ہے وہی سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں تو وہاں جانے والا کس قدر رحمتوں سے فیضیاب ہوتا ہوگا کہنا ہم تو سوک بھی نہیں سکتے اللہ ہم سب کوئی یہ نصیب کرے تو بہرحال یہ کہہ چاہے ہم تلاوت کریں چاہے نات شریف پڑھیں چاہے بزرگوں کی منقبت پڑھیں بزرگوں کا ذکر خیر کریں ان کی باتیں کریں ان کی واقعات سنیں سنائیں تو یہ سب مطلب سواب کے کام اور اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلائیں ٹلتی ہیں مشکلیں حل ہوتی ہیں یہ تذکریں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تو حضرت محمد بن یونس رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں نے صالحین کے ذکر سے زیادہ دل کے لئے کوئی نفع بخش شائع نہ دیکھی سالحین کا نیک بندوں کا تذکرہ دل کو بڑا نفع بخش ہوتا ہے اب اس میں یہ کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اگر غصبہ کا ذکر خیر اس نیت سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا تو باقی دل کے میل کچھل جو گناہوں کے ہیں وہ بھی دھلتے ہیں روحانیت حاصل ہوتی ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ دل کے لئے یہ مفید ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہم ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صفت الصفوہ کتاب کا نام ہیں گے صفت الصفوہ لی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پیج نمبر اٹھارہ صلو علیہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلو علیہ